السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی ایرلائن پی آئی اے کا ہیڈ آفیس ہے جدہ میں یہ آپ دیکھ لئے بھائی کیا کہہ رہا ہے یہ ہمارا پی آئی اے آفیس کا ہے جدہ کا اور یہ انہیں بند کیا ہے جی دوستو یہ کھلا مزاق ہے یہاں پر اورسیس پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کے مشکلات ہیں لیکن یہ یہ حرام خور لوگ میں نے ایک ٹریولیجنڈ کو فون کیا اللہ کے ذات پر آپ یقین کرے اس ٹریولیجنڈ نے مجھے کہا کہ ہمارے ایک کسٹمر کو ٹکٹ کے ضرورت تھا انہوں نے پاکستان میں ایک ٹریولیجنڈ کو کہا اس نے ایک لاکھ بہت سی ہزار سے اوپر اوپر ایک ٹکٹ وہاں سے ان کو بیج دیا تو سفیر صاحب خدارہ خدارہ آپ یہ اورسیس پاکستانیوں آپ پاکستان کا نمائندہ ہے آپ پاکستان کے یہاں پر پاکستانی پچیس لاکھ پاکستانیوں کا خادم ہے آپ آپ یہ مزاق کیوں کر رہے ہیں سسٹم میں وہ شو نہیں ہو رہا ہے ٹکٹ کیار اگر کسی ایمین اے ایم پی اے کا کس کا سفارشی ہو تو اس کو ٹکٹ ملتا ہے وہ بھی تین ہزار میں خدا کے لئے میں نے خود ہی کل ایک ٹریولیجنڈ کو ریاض میں فون کیا میں نے کہا کہ بھئی آپ انتیس سو ریال میں ٹکٹ کیوں بیج رہا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ہمارا خود کاروبار خراب ہو گیا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے ٹکٹ سفارہ تو کہہ رہا ہے کہ ٹکٹ ٹریولیجنڈ کے پاس ہے لیکن ہمیں ابھی تک ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے تو آخر یہ ٹکٹ کون دے رہا ہے یار خدا رہا اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اللہ کے بندے ایک تو اللہ کا عذاب ہے اور اوپر سے اللہ کے عذاب سے بھی آپ نہیں ڈرتے آپ مظلوموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ غریبوں کے موں سے آپ نوالے چین کے ان کے ساتھ آپ یہ ظلم آخر کیوں کر رہا ہے یار خدا کے لئے اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اللہ کے بندے آپ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں پھر تو جھوٹ مت بولے لوگ وہاں جا کے پی آئیے کے ہیڈ آفیس کے سامنے خوار ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ سفارے میں ٹکٹ نہیں ہے پی آئیے کے آفیس سے آپ کو ٹکٹ ملے گیا کب تک آپ جھوٹ بولتا رہے گا خدا کے لئے اللہ سے ڈرے